میں رائے بلویدی بلوستان بارک اوصل کا چیرمن ایگزیٹر کمیٹی ہوں آصف ریکی صاحب جو کہ ہمارے ساتھ ہیں وہ کوئیٹا بارکی صدر ہیں موضوع صافی حضرات آج کا پریس کانفرکس کا مقصد آپ لوگوں کے سامنے جس طرح باسد شاہر نے جو بلوستان یونیورسٹی کا جو واقعہ رکھا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوستان یونیورسٹی بلوستان کا ایک واحد تعلیم ادارہ ہے جہاں پہ بلوستان برسے مختلف قسم کے طلبات طلبات جہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور یہ بدقسمتی سے گزشتا کئی سالوں سے بلوستان یونیورسٹی تباہی کے دیائی پہ کھڑا گیا ہے لوگوں کا ہم یہ کہتے ہیں یہ ادارہ کے لیے والدین اپنے بچوں کو تعلیم کیلئے یہاں بیچتے ہیں کہ بلوستان کے جو ہونے والا یہ جو واقعات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بلوستان یونیورسٹی کے اوپر بلوستان کے عوام کا بلوستان کے والدین کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوستان کے والدین کا بھی ان کے اوپر عدو اعتماد کا اظہارہ ہے اور یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اٹھارویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان بر کے تمام یونیورسٹیز میں جو کہ وزیر اللہ ان کے انظامات چلاتے ہیں سندھ نے وہاں پہ سندھ یونیورسٹی ایکٹ کے تحت وہاں پہ لیجیلیشن کی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوستان کے تمام یونیورسٹیوں کے انظامات جو ہیں اٹھارویں آئینی ترمیم کے ساتھ بلوستان کے وزیر اللہ کے پاس ہونے چاہیے نہ کہ گورنر کے پاس ہونا چاہیے اور ایک ایسا نادریندہ قوتیں ہیں جو اس واقعہ کو سبوتاش کرنے کے لیے ان کی پیچھے ہیں اور یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ قوتیں جو کہ بے نکاب ہوں سب سے پہلے جب یہ واقعہ ہوا تھا ہم نے بلوستان بارکوسل نے آئیکور بارنے کوئیٹہ بارنے ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ بلوستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو فوری طور پر موطل کر کے ان کے خلاف مقتمہ درج کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو بھی زمیندار ہیں ان کے خلاف کاروی کی جائے نہ تو آج تک وہ یونیورسٹی کو وائس چانسلر کو موطل کیا گیا ہے نہ ہی اس کے مورکات کو سامنے لائے گئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ چیف جس بلوستان آئیکور کی طرف سے جو سو موٹو لیا گیا ہے ہم اسے خوشائند کہتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس سو موٹو کا فروٹفل ریزلٹ نہیں آئے گا عوام کا اداروں کے پر اعتماد باہل نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آج ملک بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم بیسیت بلوستان کے بار باریز ہم خاموش نہیں رہ سکتے آمن آزادی مارچ میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں وہاں پہ جو مارچ کر رہے ہیں اور ملک اس وقت سیاسی معاشی معاشرتی مسائل سے دو چار ہے دنیا انقلابات کی طرف بڑھ رہا ہے لبنان کے اندر گزشتہ دو ہفتے سے وہاں کے جو احتجاج کیا گیا تھا اس کے وزیراعظم نے وہاں پہ استفاہ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایک سیاسی بوران بڑھتا جا رہا ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سیاسی بوران کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ملک کے رہے کردار ادا کرنا چاہیے فوری طور پر تمام سیاسی جمہوری قوتیں ملک کے اس میں اقدامات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے کچھ ایسے وسائل ہیں جو وکلا کے درپیش مسائل ہیں اس وقت بلوچستان کے وکیل جو مسائل سے دو چارے ہم نے دو ملاقاتیں کی ہیں ہمارا پہلا ملاقات ہم نے وزیراعظم بلوچستان کے ساتھ کی تھی ہمارے آئی کور بار کی صدر صاحب وہاں پہ تھے کوئٹا بار کی صدر تھے اس ملاقات میں ہم نے جو شہدہ کے فیملی ہیں سانہ آٹھ اگز دوزار سولہ کے بعد جو ہمارے زخمی وکلا ہیں وہ آج بھی مختلف مسائل کے درپیش ہیں ان کی علاج کے لیے حکومت نے جو وعدہ کیا تھا اس پہ وعدہ پورا نہیں کیا جا رہا ہے اور کوئٹا ڈیولمنٹ اتھارٹین نے شہدہ کے فیملی کے لیے جو پلات دیا تھا ڈاکٹر عبدالبالقائش صاحب نے کہ اس کو ڈیولپ کر کے دیں گے اس پہ انہوں نے جو ہے گورنمنٹ بلوستان اس پہ کام نہیں کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کا اس وقت کمینمنٹ تھا کہ ہم شہدہ کے جو فیملی ہیں ان میں سے ممبران کو ہم گورنمنٹ جاب دے گئے تو ابھی تک ان کو گورنمنٹ جاب بھی نہیں دی جاری ہے تو حکومت ہم یہ کہتے ہیں بلوستان حکومت ہمارے وقلا کے معاملات میں مقلا کے معاملات میں حل کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے ہم نے وزیراعظم کو آگئی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چیف جسٹ بلوستان کو جو مقلا کے درپیش مسائل ہیں ہم نے سبی ہائی کورٹ اور تربت ہائی کورٹ جو کہ سرکل بینج جو کہ ہمارے آئینی حق ہے ہم ہی سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ہائی کورٹ ہو تو وہاں پہ جج کو ریگولر وہاں پہ بیٹھنا چاہیے نہ کہ ٹیمپریری بیس پہ ججز کو وہاں پہ ہونا چاہیے ہم نے چیف جسٹ کے سامنے یہ مطالبہ کیا تھا کہ سبی ہائی کورٹ کو ریگولر کیا جائے تربت ہائی کورٹ بینج کو ریگولر کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دو جو آئینی بینج جو بننے جا رہے ہیں خوزدار سرکٹ بینج ہے اور لولائی سرکٹ بینج ہے اس کو بھی ابھی تک جوین فعل نہیں کیا جا رہا ہے تمہارا یہ مطالبہ ہوگا اس پرس کانفرس کے توسط سے لولائی تربت بینج کو بھی اور خوزدار بینج کو بحال کیا جائے تربت بینج اور سبی بینج کو بھی ریگولر کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو سریاپ کے اندر کورٹا جو کہ بڑھتی بھی آبادی ہے کورٹا میں وقلہ کی تعداد بڑھ رہا ہے آبادی بڑھ رہی ہے اس وقت کورٹا کراچی میں اگر آپ جائیں تو کراچی کے اندر سنٹرل زون ہے نارت زون ہے سنٹرل زون ہے کراچی سٹی کوٹ ہے ہم کہتے ہیں کچھلاک کو بھی اور سریاپ کو بھی سیشن زون میں تقسیم کیا جائے تاکہ عوام کو ان کے دیلیز پہ انصاف مل سکے لوگوں کو ان کے دیلیز پہ انصاف مل سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو کہ مختلف ٹریبنلز ہیں اس وقت بلوستان برک میں مختلف ٹریبنلز ہیں جو فیڈرل سے ریلیٹر ٹریبنلز ہیں ابھی تک وفا کی حکومت کے ساتھ بھی ہم نے مطالبہ کیا کہ کسٹم ٹریبنلز ہے اور اس کے ساتھ این ار سی کوٹ ہے ایسے بہت سارے ٹریبنلز ہیں جو کہ ابھی تک غیر فاعل ہیں اور بدقسمتی سے کیونکہ آپ کا تعلق بھی سرزمین بلوستان سے ہے جہاں پہ بھی ہائی کوٹ ہے ہائی کوٹ کے اندر ایک ایڈیشن اٹارنی کی پوسٹ ہوتی ہے جو کہ فیڈرل کا نمائندہ ہوتا ہے بلوستان میں ایڈیشن اٹارنی کی پوسٹ پر آج بھی لاہور کا بندہ برتی کیا گیا ہے ایڈیشن اٹارنی کا پوسٹ ہے بلوستان سے بلوستان آئی کوٹ میں آج بھی ایڈیشن اٹارنی کی پوسٹ نہیں ہے سبی بینچ میں لاہفیسران کی پوسٹ نہیں ہے تربت میں نہیں ہے اس وقت صرف پنڈی کے سرکٹ بینچ میں اس وقت تئیس فیڈرل لاہفیسر صرف کام کرتے ہیں لیکن بلوستان میں اس وقت چار فیڈرل لاہفیسر ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بلوستان کے ساتھ جو زیادتی ہیں رہی ہیں جو رشریق میں جو زیادتی ہیں ہو رہی ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوستان کے جتنے بھی فیڈرل محکمہ میں ہیں اس فیڈرل محکمہ میں ہمارے نمہندگی ہونے چاہیے برابری بنات پر ہمارے بھی نمہندگی ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایچ ایسی اسکارشپ کے لیے بلوستان کے جو وزیراعلا بلوستان ہے جو ہمیں اس وقت کہ ہم مشکور ہیں سردار سناولہ زیری کے کہ انہوں نے پچیس کروڑ دیئے تھے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ڈیولمنٹ سکیل کے لیے اس وقت ہم نو لڑکے بلوستان سے ہم لندن ہم بجوات کی یوکی ہم بجوات چکے ہیں بلوستان بارکوصل کے پلنٹ فارم سے پانچ لڑکے پینڈنگ میں ہیں ان کی فنڈنگ کی طرح ایشو آ رہا ہے ہم نے صبح وزیراعلا سے مطالبہ کیا تھا کہ ان کی فنڈنگ کا ایشو ہے ان کو فوری طور پر انس کو آل کیا جائے اور اس کے ساتھ ایچ ایسی کے ساتھ دو چار دن پہلے ہمارا ملاقات ہوا تھا ایچ ایسی نے یقین دینی کر رہی ہے کہ بلوستان کی طلبہ کو ہم مختلف اداروں میں ہم داخلے کے لیے بیجیں گے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایچ ایسی ہمارے اس مطالبات پر گور کریں